ماما کے کچن میں خوش شامدید میں نے آدھا کپ دیسگی لے کر اس میں چار علاجی جو ہے گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے اسے تھوڑا سا براؤن کروں گی اور پھر اس میں ڈال دوں گی گاجرے گاجرے میں نے اچھے سے دھو کر جو ہے قدوکش کر لیا یہ پانچ کلو گاجرے ہیں دکش کر کے میں نے دریکٹ اس دیسگی میں ڈال دیا جو میں نے گرم کیا تھا اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا ہے اسی طرح ڈھککن رکھ کے اسے پکاؤں گی میں ہلکی آنچ پہ میں نے دس منٹ کے لئے سے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی چینی ایک کپ میں نے چینی ڈالی ہے اس میں میں کوئی پانی نہیں ڈالا ہے میں اس میں ڈالوں گی دو کپ جو ہے بوائل ہوا دودھ دودھ میں نے پہلے سپوائل کر لیا تھا اور ابھی اسی ٹائم پہ میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں دودھ بوائل ہوا ہے اور یہ میں نے کپ کا سائز لیا ہے دو کپ میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے دودھ کم زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی اشیو نہیں ہے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور دودھ خوش کونے تک اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں کھویا ڈالائے میں نے دیکھیں اس میں تھوڑا سا کھویا ڈالائے پانچ کلو گاجرے ہیں اور ایک کلو میں نے کھویا یوز کی اور ایک ہی ساتھ کھویا نہیں ڈالنا ہے آدھا جو کھویا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جانے اور بھونتے جانے پھر تھوڑا ڈالنا ہے اور پھر بھوننا ہے اسی طرح ہم نے جو آدھا کلو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور آدھا کلو بعد میں لاسٹ پہ ڈالیں گے آدھا کھوئے گیا آدھا حصہ جو ہے وہ بھونتے ٹائم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیں گے آدھا جو ہے وہ رکھ لیں گے لاسٹ پہ جب ڈن ہو جائے گا تب اس میں ایڈ کر دیں گے کہ کھوئے کے بڑے بڑے پیسیس نظر آئیں دیکھیں حلوہ ہمارا بھون کے تیار ہو چکا ہے میں نے تقریباً پندرہ منٹ تک بھوننا ہے اس کو اور یہ دیکھیں میں نے جو کہا تھا کہ لاسٹ پہ کھویا ڈالیں گے یہ میں نے لاسٹ پہ جو آدھا بچا ہوا کھویا تھا آدھا میں نے رکھ لیا تھا وہ میں نے لاسٹ پہ ڈالے اس طرح پیسیس آئیں گے کھوئے کے اگر ہم سارا اسی ٹائم پہ ڈال دیتے تو بڑے بڑے پیسیس نہیں آتے وہ چھوٹے چھوٹے پیسیس ہو جاتے تو یہ اچھے لگتے ہیں اس طرح آپ کریں اور میں نے بھونتے ٹائم پہ آدھا کپ جو میں نے دیسی کی بچایا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا تقریباً ایک کپ میں نے دیسی کی کا یوز کیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں الاشٹی کا پاودر بھی ڈالا ہے بھونتے ٹائم پہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی یہ بنا کر گرم گرم اپنی فیملی کے ساتھ انجوئے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے رکھیں دعاوں میں یاد ملوں گے آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ